حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانے میں کیے کیا ہم سے ان کا مواخذہ ہوگا ان کی پوچھ ہوگی یعنی جب ہمیں علم نہیں تھا جب ہمارے پاس دین نہیں تھا تو ہم تو یہ سارے غلط کام کرتے رہے ہیں کیا ہمیں ان کا حساب دینا ہوگا آپ نے فرمایا جو شخص اسلام لایا پھر نیک عمل کرتا رہا اس سے جاہلیت کا مواخذہ نہیں ہوگا پچھلے معاف ہو جائیں گے حضرت براب نازف فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا وہ اپنا چہرہ لوہے کے ہتھیاروں سے چھپائے ہوئے تھا یعنی فوجی لباس پہنے ہوئے تھا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پہلے کافروں سے لڑائی کروں یا اسلام لاؤں آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤں پھر لڑائی کرنا تو وہ مسلمان ہو گیا پھر لڑنے لگا اور شہید ہو گیا آپ نے فرمایا دیکھو اس نے عمل تو تھوڑا کیا مگر ثواب بہت زیادہ پایا اور اس عمل کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ کیا ہو گئے مات ہو گئے حکیم بن حضام کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں جو اچھے کام کیے تھے مثلا رشتہ داروں سے حسن سلوک غلاموں کا آزاد کرنا یا صدقہ خیرات دینا کیا مجھے ان کا عجر ملے گا یعنی پہلے تو برائیوں کے بارے میں سوال تھا تو کیا جو نیک کام کیے کفر میں ان کا کوئی ثواب ہوگا بغیر نیت کے کیے بغیر کسی ارادے کے آپ نے فرمایا کیوں نہیں تم جو اسلام لائے ہو تو سابقہ نیکیوں کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام لائے ہو یعنی وہ ساری تو سمیٹ لی جائیں گی ہاں گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اصل میں جو تذکر اور تفکر اور تشکر کرنے لگتا ہے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے نا اس سے کبھی انسان ہونے کے ناتے کوئی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے وہ فوراں پلٹتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اچھے کام شروع کر دیتا ہے وہ اپنے رب کو ناراض نہیں دیکھ سکتا تو رب بھی اس پر مہربان ہوتا ہے رحمان اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے اور کیا ہے رحمان کی رحمت کہ اس کی برائیوں کو بھی بھلائیوں میں بدل دے اس کا کیا معنی ہے کہ اس کی برائیاں بھلائیوں میں بدل جائیں ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ہی انسان توبہ کرتا ہے تو پہلے وہ جو برائیاں کرتا تھا اب وہ چھوڑ دیتا ہے اب اس کی بجائے نیک کام شروع کر دیتا ہے تو اس طرح برائیوں کی جگہ کس نے لے لی نیکیوں نے لے لی مثلا ہم جو قرآن پڑھنے سے پہلے ادھر ادھر وقت ضائع کرتے تھے اب وہ چھوڑ کر جو یہ کام کرنے لگے تو اب ان برائیوں کی جگہ کس نے لے لی بھلائیوں نے لے لی لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان ان غلط کاموں کو پوری طرح چھوڑ دے تو گویا ایک معنی کیا ہوا کہ انسان کی حالت تبدیل ہو جاتی انسان کی عمل میں تبدیلی ہو جاتی شرک کرنے والا اب شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے قتل کرنے والا اب ناحق قتل نہیں کرتا بلکہ فی سبیل اللہ کرتا ہے پھر اسی طرح ایک اور معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی برائیوں کو بھلائیوں میں یعنی نیکیوں میں بدل دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ تُو نے فلان دن فلان وقت میں فلان غلط کام کیا تھا اور وہ ہاں میں جواب دے گا اس بات میں دے گا کہ ہاں کیا تھا ظاہر ہے کہ انسان کو جب پورا پورا عمل اس کا دکھا دیا جائے سامنے لا کے سکرین پہ کیسے نہ کر سکتا ہے انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی لیکن وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش ہونے والے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات ہے ابھی تو بڑے وہ رکھیں کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے عامال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا یہ بیان کر کے آپ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے انہی کافی عرصہ میں جہنم میں رہ چکا کہ سب سے آخر میں نکالا جائے گا نیکی نام کی تو بچارے کے پاس چیز نہیں ہوگی ابھی تو چھوٹے گناہوں کی سزا سے ہی فارے ہوا ہوگا اور بڑے تو ابھی رکھے ہوں گے کہ اس وقت چونکہ کلمہ گو ہوگا ایک اور روایت سے زیادہ سراحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اس کے کلمہ شہادت کی وجہ سے اس کو جہنم سے تو نکالا جائے گا اور پھر وہ جنت کی طرف بھی دیا جائے گا اور اب جنت میں جانے کے لیے نیکی تو کوئی نہیں تو وہ برائیاں جو ہیں ان کو نیکی بنا کر اس کو بیجا جائے گا تو جو شخص پلٹ آئے نہیں شرک چھوڑ دے غلط کام چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن پر اس کی برائیوں کو بھی بھلائیوں میں بدل دیں گے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے یہ واقعہ جو ابھی بیان ہوا یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو توبہ کیے بغیر ہی مر جائے اب اگر ایک شخص دنیا میں ہی توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کے بعد اچھے کام شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے پچھلے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے وہ گناہ کیے ہی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی زندگی میں جو اچھے کام اس نے کیے وہ بھی محفوظ کر لیے جاتے ہیں لیکن شرط کیا ہے خالی توبہ نہیں ساتھ نیک کام بھی کرے اور نیک کاموں میں کیا جیسے نماز پڑھنا کسرت سے توبہ استغفار پڑھنا ذکر کرنا صدقہ خیرات کرنا اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے پھر ان کے دھونے کے لیے خاص خاص نیکیاں کرنا یا اللہ یہ جو فلان غلطی مجھے جاؤ گئی تھی اس کی معافی چاہتی ہوں اس کے لیے مثلا یہ صدقہ کر رہی ہوں یا نفل پڑھ رہی ہوں یا وٹیور نیکی جو بھی اللہ توفیق دے کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں سے خوب واقف ہوتا ہے میں آپ کو نہیں جانتی آپ مجھ کو نہیں جانتے بلیل انسانو علا نفسی بصیرا ولو القامع ذیرا انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہوتا ہے خواہ وہ کتنی ہی عجتیں کرے کتنی ہی معذرتیں پیش کرے کتنی ہی تعویلیں پیش کرے سب کو پتا ہے ہم کو کہ ہم کیا تھے کیا ہیں کیا کرتے ہیں کون کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ابھی وقت ہے ابھی موقع ہے ابھی زندگی ہے نمبر ایک تو یہ کہ ان گناہوں کو گناہ سمجھا جائے ان سے نفرت کی جائے ان سے جان چھڑائی جائے اور نمبر دو یہ کہ ایمان کو بڑھانے کے مواقع پیدا کیے جائیں اور نمبر تین یہ کہ ایسے اچھے کام کیے جائیں کہ جو وہ ان سب برائیوں کو ڈھاپ لیں دو ڈالیں یعنی سوچ سوچ کے اپنے گناہ ان کا اطراف کر کے اللہ کے سامنے رو کے یا اللہ میں مانتا ہوں یہ میں نے غلط کیا تھا یہ بہت ضروری اس کو توبہ کہتے ہیں کیونکہ جو شخص مانے ہی نا اس کی کیا توبہ ہوگی وہ کیسے اصلاح کرے گا تو سب سے پہلا کیا ہے اطراف اچھا ہم عام طور پر سمجھتے ہیں شاید بندوں کے سامنے اطراف کرنے سے یہ سب ہو جائے گا ٹھیک نہیں بندوں کے سامنے اطراف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ضرور جا کے کسی انسان کو اپنا گناہ بتائیں اصل میں وہ تسلی اس لیے ہوتی ہے نا کہ دوسرا شخص آگے سے کوئی تسلی کے لفظ بول دے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہو چکا اس کو نشر نہ کریں انسانوں کو نہ بتائیں کیوں کہتے ہیں کہ گناہ کا ذکر کرنا بھی لوگوں کو گناہ کی دعوت دینا ہے مثلا آپ بتاتے کسی کو میں نے ایسی برائی کی ایسی کی ایسی کی اس سے دوسرے کو راہ ملتی ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے برائی کا طریقہ ایسی بھی کر سکتے ہیں اس لیے برائیوں کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے جیسے گندگی کو آپ دبا دیتے ہیں نا دھام دیتے ہیں دو ڈالتے بہا دیتے ہیں سامنے نہیں دیکھنا چاہتے بس ان کو ایک طرف کر دیں ان کا تذکرہ نہ کریں اگر ضمیر کو اندر کسک ہو ملامت ہو اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو لیں معافی مانگیں اور ازالے کے لیے صدقہ خیرات کریں خصوصی نماز پڑھیں صلاة التوبہ جس کو کہتے ہیں تو انشاءاللہ پشلے گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ وقان اللہ غفور الرحیم اللہ تو غفور الرحیم ہے نا تبرانی کی ایک روایت ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایک شخص نے تمام گناہ کیے اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا ہر قسم کے گناہ کیے کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے جس نے کوئی حرام کام نہ چھوڑا ہو سب کیے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو ایمان لائے اس نے کہا ہاں میں اسلام لائے ہوں آپ نے فرمایا نیکیاں کرتے جاؤ برائیاں چھوڑتے جاؤ تو ان برائیوں کو بھی اللہ تمہارے لئے نیکیاں کر دے گا جو تم پچھلی زندگی میں کر چکے ہو اس نے پھر کہا اور میرا فسکو خجور بھی یعنی اتنے حرام اور غلط کام وہ سب بھی آپ نے فرمایا ہاں وہ سب بھی ساری نافرمانیاں نیکیاں میں بدل جائیں گی شرط کیا ہے انہیں چھوڑتے جاؤ اور ان کے بدلے میں اچھا کرتے جاؤ وہ شخص اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے لوٹا یہاں تک کہ غائب ہو گیا یعنی خوش ہو گیا وَمَن تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَطَابَا اور جو شخص توبہ کر کے نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے پیچھے تھا نا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اَثَامًا جو یہ کام کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا ہمیں تو یقین نہیں آتا نا کہ گناہ کا بدلہ بھی کوئی ہوگا وہاں فرمائے نہیں وہ پائے گا اور یہاں پر کیا فرمائے وَمَن تَعْبَا اس کے مقابل آرہے اور جو توبہ کر لے گا وہ بدلہ نہیں پائے گا گناہ کا بلکہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ وَمَن تَعْبَا وہ توبہ کا حق ادا کر دے گا اللہ کی طرح پر لٹائے گا پھر وہ نیک کام کرنے لگے گا اور نیکی کی جزا پائے گا اور یہ جہاں نا يَتُوبُ مَتَعْبَا تو یہ اس کے لوٹنے کی کیفیت ظاہر کر رہا ہے کہ بہت شان کے ساتھ لوٹے گا اس کا لوٹنا بہت عزت اور شان کا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے نا تو جو توبہ کر لے گا اور نیک کام کرے گا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَا وہ توبہ کا حق ادا کر دے گا وہ تو پھر ایسا پلٹے گا جیسا پلٹنا چاہیے اور پلٹنا چاہیے میں کیا ہے کہ پوری طرح ان گناہوں سے کنارہ کشی مثلاً کسی چیز کی طرف جانا اور اس سے واپس آ جانا یہ دو ٹوٹلی اپوسٹ ڈائریکشنز ہیں توبہ یہ نہیں کہ آپ ساتھ نادم بھی اور ساتھ وہ گناہ کرتے چلے جائیں توبہ کیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پورے کا پورا موڑ لیں پہلے اگر گناہ کی طرف تھا تو اب اس سے پیٹ پیر کے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیں برے کام یک سر چھوڑ دیں اور اس کی بجائے نیک کام شروع کر دیں یہ پڑھتے ہوئے کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں نا بس ٹھیک ہے اُلَّذِينَ اور وہ لوگ یعنی رحمان کے بندے وہ لوگ ہوتے ہیں لَا يَشْهَدُونَ الزُّور جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے جو زور کا مشاہدہ نہیں کرتے زور کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے ہر طرح کے جھوٹ اور باطل چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے ہیرہ پھیری کے لیے بھی جھوٹے گواہی سے لے کر کفر اور شرک اور ہر طرح کی باطل چیزوں کے لیے جاہلانہ رسوم و رواج کے لیے بیکار بےہودہ لہو لعب کے لیے تو عبادر رحمان کی صفت کیا ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں دلچسپی نہیں رکھتے جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہیں ان سب کے معاملے میں شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ اس نے انہیں بہت خوبصورت بنا دیا ہے ہر غلط کام کو شیطان نے بہت خوشنما بنا دیا ہے اسی وجہ سے جو لوگ تذکر اور تفکر سے کام نہیں لیتے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ شیطان کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں وہ برائی کو بہت اچھا سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں جتنی بھی برائی ہیں اگر ان کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے اور ان کی قباحت ہمیں نظر آنے لگے مثلا جھوٹ اگر اپنی اصل شکل میں ہم کو نظر آنے لگے تو ہم میں سے کوئی شخص اس کے پاس نہ پھٹکے اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں مثلا شرک ہے قتل ہے زنا ہے اگر اس کی قباحت ہمیں محسوس ہونے لگے اور اس کی گندگی ہمیں پہچانی جانے لگے تو ہم میں سے کوئی اس کے پاس نہ پھٹکے لیکن شیطان نے کیا کیا ہے ان سب چیزوں کے اوپر ایک بہت خوشنما پردہ ڈال دیا چیز کچھ ہے اس نے کچھ اور بنا کے پیش کیا ہے باطل کی حقیقت یہی ہے نا کہ باطل کو ایسے خوبصورت چیز میں لپیٹ دیا ہے کہ انسان اسے کہنا چاہیے بے ہیائی کے ساتھ یا جھوٹے کانفیڈنس کے ساتھ ان چیزوں کی طرف لپک جاتا ہے ان برائیوں کے ارتکاب میں اس کو کوئی نہ خوف آتا ہے نہ ڈر لگتا ہے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے نہ کسی سزا کی پرواہ ہوتی اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے یعنی جو ظاہر فریبی ہوتی ہے اس میں مبتلا ہو کر انسان غلط کام کرتا ہے تو عباد الرحمان کی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ ظاہر فریبی کا شکار نہیں ہوتے ان کو برائی برائی نظر آتی ہے اتنی مکرو نظر آتی ہے کہ وہ اس کے پاس بھی نہیں پٹکتے والذین اللہ یشہدون الزور اور وہ لوگ جو جھوٹ کے گواں نہیں بنتے باطل کے پاس نہیں پٹکتے زور کے قریب نہیں جاتے اس کا مشاہدہ بھی نہیں کرتے اس کو ووچ بھی نہیں کرتے اس کو دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تو زور کی تفسیر جو ہے مفصلین نے مختلف انداز میں کی ہے مثلا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرقین کی عیدیں اور میلے ٹھیلیں تو عبادر رحمان جو ہے وہ مشرقین کی عیدوں اور میلوں ٹھیلوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانے بجانے کی محفلے ہیں زہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد شراب پینے پلانے کی مجلسیں ہیں یعنی زور تو والذین اللہ یشہدون الزور ان توبہ کرنے والوں کو زور کے قریب جانے کی خواہش ہی نہیں ہوتی زور ان کو اٹریکٹی نہیں کرتا اور اگر زور کو جھوٹی گواہی کے معنی میں لیا جائے کینی جھوٹی گواہی نہیں دیتے اس کے پاس بھی نہیں پٹکتے تو حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جھوٹی گواہی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور آپ نے اتنی زیادہ مرتبہ اس کی برائی کے بارے میں ذکر کیا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور خواہش کرنے لگے کہ کاش اب اس سے زیادہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے اس کو چالیس کڑوں کی سزا دی جائے اس کا موہ کالا کر کے بازار میں پھرائے جائے اور اس کو رسوا کیا جائے طویل زمانے تک قید رکھا جائے یعنی اتنا برا جرم ہے اتنی بڑی غلطی ہے اتنا کبھی گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا تو یہ شہدون الزور میں دو چیزیں آئیں زور سے مرات باطل مجلسیں جن میں حرام کام ہوتے ہو اور نمبر دو جھوٹی گواہی دینا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب وہ لغب کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو معزز طریقے سے گزرتے ہیں لغب ہر وہ بات اور ہر وہ کام جس میں شرن کوئی فائدہ نہ ہو یعنی ایسے کاموں اور باتوں میں شریک ہونا تو دور کی بات اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے اگر کہیں اچانک گزرنا پڑ جائے تو معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں جیسے ایک شریف انسان گندگی کے دھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے مو پھیر کے چلا جاتا ہے ان کے نزدیک لغب باتیں اور لغب کام اور لغب مجلسیں جو ہیں وہ گندگی کے دھیر سے زیادہ کچھ نہیں ہے یعنی ایک صفائی پسند انسان جو ہے اگر کبھی اسے کسی گندی جگہ سے گزرنا پڑے تو کس طرح گزرے گا تو بالکل ایک اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص ایمان رکھنے والا نیک کاموں میں دلچسپی رکھنے والا شخص لغب باتوں کے پاس سے بھی گزرنا پڑے تو وہ دلچسپی نہیں لے گا اس میں شرافت کے ساتھ گزر جائے گا اذا مررو باللغب یعنی گزرنا بھی پڑے لغب پر تو مررو کرامہ شرافت سے گزر جاتے اچھا یہ جو کرامہ ہے نا معزز طریقے سے گزرنا اس میں بھی ایک اور بات سامنے آتی یعنی کچھ لوگ اگر ایسی محفلوں کے پاس سے گزریں تو کھڑے ہو کے تنقید شروع کر دیتے ہیں گالی گلو شروع کر دیتے ہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی کرامہ کے خلاف ہے یعنی گناہ میں مبتلا لوگوں کو دیکھ کر ان کی تحکیر کرنے نہیں کھڑے ہو جاتے یا ان کا مزاک اڑانے کے لیے نہیں کھڑے ہو جاتے اور نہ ہی اپنے آپ کو ان سے بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں بلکہ جو کچھ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس غلط کام سے وہ نفرت کرتے ہیں یہ کام اچھا نہیں اسی لئے کیا کہا مروا باللغو یعنی انہیں لغو سے دلچسپی نہیں ہے انسانوں میں تو دلچسپی رکھتے ہیں وہ لیکن ان کے برے کاموں میں ان کو دلچسپی نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا گزر ایک مرتبہ کسی بےہودہ مجلس کے پاس سے ہوا تو وہاں سے خاموشی کے ساتھ گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا ابن مسعود تو کریم ہو گئے کریم کہتے ہیں نا معزز شخص اور پھر یہی آیت تلاوت کی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جنہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے یعنی قرآن پڑھ کر کوئی بات سمجھائی سنائی جاتی ہے لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّ مَوْمِيَانَا تو وہ اس پر اندے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے آیت سن کر اندہ بہرہ بننا کیا ہوتا ہے اس سے اراز برتنا غفلت برتنا اسے توجہ سے سننا ہی نہ ایسا نہیں کہ جب قرآن ان پر پڑھا جائے تو وہ سنی ان سنی کر دیں بلکہ اس کے برعکس نصیحت غور سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ اگر کسی نصیحت کی زد ان کی زاد پر پڑھ رہی ہو تو وہ بھی پھر اٹھیں نصیحت سن کر دو تین ریاکشنز ہوتے ہیں ایک ریاکشن تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سنی ان سنی کر دیں سم مَوْمِيَانَا نہ کچھ دیکھا نہ سنا دوسرا ریاکشن کیا بڑا کٹھا کیوں یہ نصیحت کی گئی کیوں یہ بات کی گئی اور اسی طرح ذکر کی محفلوں میں قرآن پڑھتے اور سنتے وقت پورے ہوش و حواظ سے کام لیتے ہیں اندھے بہرے بن کے نہیں بیٹھے رہتے کہ آدھی بات سنیں تو آدھی نہ سنیں جیسے سنائی جاتی ہے ویسے ہی سمجھتے ہیں کچھ سے کچھ نہیں سمجھتے یہ بھی عبادر رحمان کی صفت ہے یعنی پوری توجہ سے بات سنتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِنَ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اگر بیویوں یہ دعا مانگے تو شوہروں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے یعنی ہمارے گھروں میں خوشی پیدا کر دے ہماری ازواجی زندگی کو ہماری خاندانی زندگی کو پرمسررت کر دے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا کتنا اعتدال ہے اس دعا میں کہ ایک طرف بیوی بچوں سے دنیا کی خوشیاں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اور دوسری طرف تقوی بھی ان کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہوتے جیسے سورة تور میں آتا نا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ جنت میں جانے والے لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے تو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے یعنی گھر والوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا خوف ہوتا تھا نیڈر ہو کے نہیں رہتے تھے اصل میں پھر ریاد رکھئے کہ صورت مکی ہے اور مکہ میں حالات کیا تھے کہ اے کی گھر میں باپ مسلمان ہے تو ماں کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو بیٹی کافر یا بیٹی ایمان لے آئی ہے تو بیٹا نہیں لایا یعنی ہر گھر کے اندر یہ برائیٹی تھی کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا ایک حل چل تھی اس سے خاندانی زندگیاں اور گھرے لئے زندگیاں بہت متاثر ہوئی تھی لوگوں کی یعنی ابتدائی اسلام میں گھروں کے اندر یوں لگتا تھا بھنچال آ گئے اکہ دکہ جو شخص مسلمان ہوتا جو شخص دین کی طرف آتا تو وہیں صفے ماتم بچ جاتی رونا دھونا پڑ جاتا یہ بھی گیا ہاتھ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ کئی ماں نے تو یہ کہا کہ ہم کھائیں گی نہیں پییں گی نہیں بھو کرتا لی نہیں کر دی آج کی اسطلاح میں ہم سائے میں نہیں بیٹھیں گے ہم اچھا کپڑا نہیں پہنے گے بعض نے تو بچوں کو گھروں سے نکال دیا اگر آپ مکی دور کے حالات پڑھیں کن صورتحال تھی اور پھر ان کے رشتداروں کو جو کفر کی حالت میں ہوتے انہیں پریشانی ہوتی کہ یہ مسلمان کیوں گے اور ان مسلمانوں کو شدید پریشانی ہوتی کہ یہ کفر کی حالت پہ کیوں ہیں ایک شخص جس کو خود ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اس کے لیے کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ دوسرا کیوں نہیں سمجھ رہا میری بات کو انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیوں نہیں کرتے ان افرت نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس ہمدردی اور خیرخواہی سے ان کے غم میں روتا ہے یعنی ہر اس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس پر یہ بات گزر رہی ہو کہ اس کے بچوں میں سے یا خاندان میں سے یا بہن بھائیوں میں سے یا رشتداروں میں سے کوئی شخص دین کی بات کو سمجھ نہ پا رہا ہو یا دین کے رستے پہ آنا رہا ہو تو عباد الرحمن کی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ صرف اپنے ہی مسلمان بن جانے پہ مطمئن نہیں وہ اپنے پیاروں کے غم میں روتے بھی ہیں وہ اپنے پیاروں کے لئے دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ انہیں بھی ہمارا ہم نوا بنا دے اور ان میں ہمیں آنکھوں کی تھنڈک دے کیونکہ ایک مومن کے لئے بیوی بچوں میں آنکھوں کی تھنڈک کیا ان کا ایمان اور دین پر ہونا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقین کا امام بنا یعنی ہمارے بیوی بچوں کو اپنا فرما بردار اور اطاعت گزار بنا کر ہمیں ایسے لوگوں کا رہنما بنا جو خیر میں ہمارے پیچھے چلے ہمارا ساتھ دیں یعنی اگر کسی شخص کا کمبہ یا گھرانہ یا خاندان اچھا ہے نیک ہے تو وہ ان کا رہنما ہے تو متقی لوگوں کا رہنما ہے وہ قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ ساتھ آئے یعنی متقی لوگ اس کے آس پاس ہوں گی اور اگر ایک شخص خود تو بہت نیک ہے لیکن سارا گھرانہ اس کا دین سے دور ہے تو وہ کس کا امام ہے پھر خدا کو بھولنے والوں کا خدا کے نافرمانوں کا یہ مثلا آپ ایک باپ ہیں یا ایک ماں ہے تو آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے کیا دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا کہ ہم نیکوں کے رہنما ہوں ان کے لئے ہماری زندگی قابل تقلید ہو یا قابل عمل ہو وہ ہمیں ایکسپٹ کریں ہمیں فالو کریں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یہاں امام بننے میں سے براد کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے یہاں گھرے لو زندگی میں كُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ مَسُولٌ عَنْ رَئِيَتِهِ ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَالْمَرْأَةُ رَائِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے یعنی امام ہے شوہر پورے گھر کا امام ہے تو بیوی جو ہے وہ بچوں کی امام ہے اور پھر اسی طرح باقی بھی عام روز مرہ زندگی میں بھی جو شخص جہاں بھی ذمہ دار ہے تو اب ہر امام کی فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا کہ ہمیں جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے صدقہ جانیاں ہو نیکی کے کام میں ہماری پیربی کرنے والے ہو ہمارے لئے خیر اور بھلائی کے جذبات رکھنے والے ہو تو ایک اچھی لیڈرشپ جو ہے خواہ گھریلو زندگی میں ہو یا باہر ہو اس پہ تقوی غالب ہوتا ہے وہ خود غرض نہیں ہوتا کہ صرف اپنی فکر کرے وہ گھر میں ہے تو خاندان کی فکر کرے گا باہر ہے تو جن لوگوں کا وہ ذمہ دار ہے ان کی فکر کرے گا کہ ان سب کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اصل میں تو ان سب کے لئے تقوی کی دعا ہے دوسرے لفظوں میں کہ متقین کا امام بنا یعنی ان کو متقی بنا یہ مانگا جا رہا ہے اولائکہ یہی لوگ جزا دیے جائیں گے بلند منزل کی شکل میں غرفہ غرفہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں کمرے کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بالا خانے کا مفہوم پائے جاتا ہے اس میں حدیث میں آتا ہے جنت میں مقربین خاص کے لئے ایسے غرفات ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں اس سے مراد فلیٹ سسٹم نہیں ہے اس سے مراد بلند منزلیں ہیں یعنی ایک درجے والے دوسرے درجے والوں کو وہ دور دیکھیں گے جیسے دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں اتنے اونچے مقام ہوں گے بعض لوگوں کے نیکی میں حضرت ابو مالک اشری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا آج کے دور میں تو یہ سمجھنا آسان ہے لیکن اس دور میں تو شیشے کی امارتیں نہیں ہوا کرتی تھی یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام موسٹ موڈرن ریلیجن ہے چودہ سو سال پہلے جنت کے بارے میں وہ بات کی جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا اور بیرونی حصہ اندر سے لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرفے کل لوگوں کے لئے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے نرمی سے بات کرے اور پاکیزہ بات کیا کرے یعنی اپنی گفتگو میں گالیاں نہ ہو فساد اور فخر کے لفظ نہ ہو بگاڑ نہ ہو جھوٹ فریب اور مکاری چالا کی نہ ہو نمبر دو جو ہر مسلمان کو سلام کرے دیکھنے کوئی بڑا معمولی لگتا ہے لیکن عمل بہت مشکل ہے اس لیے کہ ہم صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو سلام کرتے ہر مسلمان کو نہیں کرتے کہ کوئی بھی ہو نمبر تین لوگوں کو کھانا کھلائے نمبر چار رات کو اس وقت تحجد کی نماز پڑے جب لوگ سو رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے وہ بلند بالا خانے تو جنت کے بالا خانے دراصل ان لوگوں کے لئے ہیں جو دنیا میں حق کے لئے اپنے آپ کو نیچا کر لیں آجزی اختیار کریں نرم چال چلیں یہ سب کچھ کیسے ملتا ہے بما صبر صبر کی وجہ سے ہوتا ہے نا جس جس کے اندر صبر نہ وہ یہ نہیں کر سکتا اس میں نرمی نہیں آسکتی اس میں کسی کی خیرخواہی نہیں آسکتی اور کیسی ہوگی وہ جنت وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَةً وَسَلَامًا اس میں وہ ڈالے جائیں گے آداب ورسلام تہیہ کہتے ہیں گریٹنگز کو ان کے استقبال وہاں سلام اور آداب کے ساتھ ہوگا اچھے طریقے سے ویلکم کیے جائیں گے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ حسنت مستقرم ومقاما کتنا اچھا ہے رہنے کا مقام کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہمیشہ کی رہاشگا اور قیام کی جگہ پیچھے جہنم کے لئے تھا نا ساعت مستقرم ومقاما تو اس کے بدلے میں نیک کام کرنے والوں کے لئے حسنت مستقرم ومقاما قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے لفظی ترجمہ کیا ہے ما یعبعو بکم نہیں پروا کرے گا تمہاری ربی میرا رب یعبعو جو لفظ ہے عین با حمزہ سے ہے عبعن سقلقو کہتے ہیں بوجھ کو یعنی میرے نزدیک اس کا کوئی بوجھ نہیں کوئی قیمت نہیں کوئی قدر نہیں یعنی میرے رب کو تمہاری کوئی پروا نہیں رب کے سامنے تم بڑے حلکے ہو لولا دعاؤکم اگر تمہاری عبادت نہ ہو یعنی تم عبادت نہیں کرو گے دعائیں نہیں مانگو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پروا نہیں یعنی اگر تم اس کو نہیں پکارو گے اس کی عبادت نہیں کرو گے تو رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی لیکن تم اگر ایک قدم چلو گے تو رب تمہاری طرف دس قدم آئے گا تم چل کے جاؤ گے وہ دوڑ کے آئے گا لیکن چلنا تم ہی کو ہوگا اگر تم نہیں چلو گے تو رب تم سے بینعاز ہے تم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں دیکھو تو تمہاری حیثیت ہستی کیا ہے آخری آیت میں پہلی آیت جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی جس نے اتنے بڑے بڑے برج بنائے جس نے سورج اور چاند بنائے اور ایک سیارے پہ تم سب کو لابس آیا اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے رب کی طرف نہیں رجوع کرتا دعا نہیں مانگتا عجزی نہیں کرتا عبادت نہیں کرتا اللہ کی تو مخلوق انگنت ہے اس ساری مخلوق کے مقابلے میں تم ایک ذرے سے بھی حقیر ترین چیز کی اللہ کے نزدیک کیا ویلی ہو کیا سمجھتے ہو خود کو اگر تم اس کی طرف نہیں متوجہ ہوتے تو اسے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور جن اور انس سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں کوئی سب سے زیادہ برادمی ہے تو اس سے میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں ہوگی یعنی آپ سوچیں نا اتنی لاکھوں گیلیکسیز ہیں ایک گیلیکسی میں ٹریلینز این ٹریلینز سٹارز ہیں اور کئی سولر سسٹم ہیں ان لاکھوں گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی اور اس کے ایک کونے پہ یہ سولر سسٹم اور اس سسٹم کے ایک حصے میں زمین اور اس زمین کے ایک حصے میں ہم کیا حیثیت ہے ہماری باقی مخلوق کے مقابلہ میں اگر ہم نہیں پکاریں گے ہم نہیں مانگیں گے ہم نہیں عبادت کریں گے ہم نہیں توجہ کریں گے تو اسے کیا ضرورت ہے ہماری ہے کوئی ضرورت جس کے آگے ہر چیز سجدہ ریز ہے تسبیح کر رہی ہے بھاگ بھاگ کے اطاعت کر رہی ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا کیا بگڑے گا فرمایا اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر ایک کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو اس نے مانگا ہے تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کچھ بھی کم نہ ہوگا مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکال لیا جاتا ہے اے میرے بندوں یہ تمہارے ہی عامال ہیں یہ تمہارے ہی عامال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں یہ تمہارے لیے گن گن کے رکھتا ہوں فلانے اتنا کیا ہے اپنے لیے پھر تو میں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا سو جس کو اچھا بدلہ ملا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و سنہ بیان کرنا چاہیے اور جسے برا بدلہ ملے تو اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے کیونکہ اس نے خود ہی کیا اپنے لیے جو کرنا تھا تو پوری کائنات میں ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں اگر ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں تو اس کو ہماری ضرورت نہیں ایک دعا میں پڑھتی ہوں عربی کی دعا ہے بہت خوبصورت لفظیں جس میں یہ آتا ہے کہ یارب میرے علاوہ تیری بندگی کرنے والے تو بہت ہیں اگر میں تیری بندگی نہ کروں تو تجھے تو کوئی پرواہ نہیں یارب تیرے لیے تو بہت سے عبادت کرنے والے ہیں لیکن میرے لیے تیرے سوا کوئی نہیں یا اللہ تیرے پاس تو سب کچھ میں تو خالی ہاتھ ہوں اگر تو میرا نہیں اور میں تیری طرف توجہ نہیں کرتی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چھوڑ جائے ہم کو تو باقی کیا ہے ہمارے پاس جبکہ پلٹنا ہم نے اسی کی طرف قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَوْكُمْ میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت اگر تم دعا نہیں کرتے اگر تم عبادت نہیں کرتے نہ کرو نہیں کرتے فَقَدْ قَذَّبْتُمْ پس تحقیق تم نے جھٹلا دیا فَسَوْفَ يَكُونُ الْعِزَامَا انقریب وہ سزا پاؤگے کہ جان چھوڑانی محال ہوگی تم نہیں مانتے تو ایسی سزا ملے گی کہ جان چھوٹنے نہ پائے گی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اصل بنیادی طور پر آپ دیکھئے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ظاہری اور باطنی طور پر ایک مسلمان کی پرسنالیٹی کا جو حسن ہے اس کی نمائندہ صفات ہیں جو اسے اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں خوبصورت بناتی ہیں انسان صرف اپنی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر خوبصورتی نہ ہو اسی لئے جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی کہ اللہ جس طرح تُو نے میرے خلق کو اچھا بنایا یعنی میری ساخت اچھی بنائی ہے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے تو اسی طرح تُو میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے تو ایک انسان کو اچھا بنانے کے لئے اسلام کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے اندر سے تبدیلی لائی جائے سوچ کو بدلہ جائے نگاہ کے ذاویے کو بدلہ جائے دلوں کو بدلہ جائے کہتے ہیں کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دیکھنے کا انداز درست ہونا چاہیے ہر چیز میں سبق اور عبرت ہو میری نگاہ نگاہ عبرت ہو اور اسی طرح دل ہر حال میں اچھا حال ہو یا برا خوشی ہو یا غم آسانی ہو یا تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ناپسندیدہ حالات میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لئے شکر کے جذبات رکھتا ہو جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی جو بیرونی حالت ہے اس کی جو ظاہری پرسنیلٹی ہے یا شخصیت کے جو ظاہری رخ ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہو جائیں گی اس کی چال خوبصورت ہو جائے گی اس کی گفتگو اور معاملات کیونکہ خاطب ہم الجاہلون میں صرف گفتگو نہیں ہے گفتگو کے ساتھ معاملہ بھی ہے وہ بھی خوبصورت ہو جائے گا ایسے شخص کی راتیں بھی مختلف ہو جائیں گی دوسروں سے یعنی عبادر رحمان کے دن تو کیا راتیں بھی مختلف ہوتی ہیں عام بندوں سے یہ کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لئے اپنے رات کی ایکٹیوٹی کا جائزہ لیں کن کاموں میں راتیں بسر ہوتی ہیں پھر سجدے اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں یعنی کہ ان کی شخصیت میں عبادت بھی جھلگتی پھر دعا اور آجزی ہے پھر آخرت کی فکر ہے پھر مال کے معاملے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں اعتدال پر ہوتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں شرک قتل اور زناس اور اگر لاعلمی میں ایسا کبھی کچھ ہو گیا ہو ان گناہوں میں سے تو توبہ کر لیتے ہیں زور سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی فریب اور دھوکے اور جھوٹی باتوں سے جھوٹے قصے کہانیوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں جھوٹے افثانوں میں ان کا کوئی دل نہیں لگتا منگھڑت کہانیوں میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کیونکہ جتنے بھی منگھڑت کہانیاں ہیں آپ دیکھیں کہ یہ صرف خود کو دھوکہ دینے والی بات خود کو بہلانے والی باتیں اور پھر یہ کہ انتہائی سمجھدار ہوتے ہیں ذکر کی مجلسوں میں جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سنی ان سنی نہیں کر دیتے یا یہ کہ اس پر بپر نہیں اٹھتے یا پھر اندہ دھوند ان کو نہیں لے چلتے بلکہ سننے اور سمجھنے کا حق ادا کرتے ہیں کتنی بڑی کوالٹی ہے یہ اور پھر اپنے لیے ہی نہیں اپنے خاندان والوں کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفات آ گئیں کہ وہ صرف متقی نہ ہو متقیوں کے امام بھی ہو ان کے لیے پھر جنت میں بالا خانے ہیں بلند منزلیں ہیں اور یہ سب کچھ کیسے نصیب ہوتا ہے بما سبر اس سبر کے ساتھ اس سبر کا بدلہ ان کو اچھے استقبال کی شکل میں ملے گا ایسا گھر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ رہیں گے اور اگر تم رب کو نہیں پکارتے تم دعائیں نہیں کرتے تو رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے جھٹلاتے ہو تو جھٹلا دو کس کو یہ جو کام کرنے کو کہے ہیں یہی جو صفات اپنانے کو کہی گئی ہیں کام کرنے کو کہے گئے ہیں اگر تم نہیں کرتے ان کو تو پھر یاد رکھو ایسی سزا ملے گی ایسی سزا ملے گی جو چمٹ جائے گی لزام کا مطلب ہے لازم ہو جائے گی ایسا پیچھا کرے گی کہ باز نہیں آئے گی سنت مستقرم و مقاما مجھے یوں ایمیجینیشن میں آرہا تھا یوں فیل ہو رہا تھا جیسے جنت والے جب جنت میں پہنچے تو دوسرے لوگ ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے اور ان کا گھر دیکھ کر کہنے لگے بہت اچھا گھر ہے تمہارا جب ہم اپنے کسی عزیز دوست کے پاس جاتے ہیں خصوصاً نیا گھر جب کوئی لیتا ہے یا نیا گھر میں کوئی شفٹ ہوتا ہے اور سپیشلی نیا گھر کی مبارک بات کے لیے جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یہ جگہ تو تم نے بہت اچھی بنائی یہ کارنر تو بہت خوبصورت ہے یہ چیز تو بہت امدہ لگ رہی ہے حسنت مستقرم و مقاما کتنا اچھا گھر مل گیا ہے تم کو اچھا ایسا ہے کہ میں چاہوں گے کہ آپ ذرا اپنا اپنا آرٹ آزمائیے اور چیک لسٹ بنائیے عبادر رحمان کی صفات پر مبنی جنت میں بہت اچھا گھر ہو ہم میں سے ایک ایک اس چیز کی تمنا رکھتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے بھی کین ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفات ہوں کیونکہ اس کے بغیر تو انٹری نہیں ہو سکے گی نا وَقَدْ قَذَّبْتُمْ فَسَوْفَيَكُونُ لِزَوْمَا اگر سن کے بھی مانا نہیں جھٹلا دیا تو پھر تو کچھ اور ہی ہو سکتا ہے معاملہ جنت محض خواہشات اور عرضوں اور تمناوں پر تو نہیں مل جائے گی تو اس لیے آپ مختلف طرح کی چیک لسٹ بنائیے ان صفات کو سامنے رکھ کر اوپر اس کو ٹائٹل دیجئے عباد الرحمان رحمان کے بندے اور بیچ میں خود کو رکھئے کیا میں وہ ہوں کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں کونسی صفات ہیں اور کونسی نہیں ہیں جو نہیں ہیں پھر ان کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے یہ نہیں جو شخص رحمان کو پہچان لیتا ہے پھر اس کے اندر عباد الرحمان والی خصوصیات بھی آتی ہیں کیونکہ آپ کو اگر اپنے آپ کو کسی سے اسوسیئٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ نسبت رکھنی ہے اللہ نے ایسے بندوں کو اپنے ساتھ نسبت دی کہ یہ میرے بندے ہیں ان کو اپنا کہا ہے نا تو اگر اللہ تعالیٰ کا اپنا بننا ہے تو پھر ایسی صفات بھی پیدا کرنی ہوگی ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو نہیں جٹ سکتے اب دیکھیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ نیکی میں سورج جیسی چمک رکھتے ہیں کچھ چاند جیسی رکھتے ہیں کچھ ستاروں کی طرح ہوتے ہیں کچھ لوگ دن کی طرح روشن ہوتے ہیں اور کچھ لوگ رات کی اندھیرے جیسے ہوتے ہیں ان کے کردار سیاہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غور و فکر کی راہیں کھولتی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ سارے کے سارے دوڑے چلے جا رہے ہیں رب کی اطاعت میں تو دوسری طرف رحمان کے بندے بھی ہیں جن کی یہ صفات ہیں وہ بھی اپنے ایک مشن پر ہیں ان ساری صفات کو اپنانے کے لیے دعا کی بہت ضرورت ہے اس لیے خاص طور پر آخر میں دعا کی بات ہوئی ہے کہ اگر تم دعائیں نہیں مانگو گی کسی اس کی دعا ہم عمومت دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ان صفات کو اپنانے کی دعا نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان صفات کے مطابق کر دے کہ ہم تیرے پیاروں میں سے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی اقل مانے گی دل قبول کرے گا تو پھر یہ صفات اختیار کرنا مشکل نہیں ہوگا پھر رحمان کے بندے بننا ایک محبوب کام ہوگا جس کے لیے ایک مسلسل کوشش بھی ہوگی کیونکہ جب تک اس کی قدر نہیں آتی وہ نہیں پہچانا جاتا تو یہ سب کام تو مصنوعی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی شوق نہیں کہ کسی کو سزا دے یا عذاب دے اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو پھر بات تو ہم پر ہی آ جاتی کہ ہم کیا کرتے ہیں وَآخِرْ دَامَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کم رحمت 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 اللہ وبرکاتہ